پاکستان کے امیس راجلہ کی صدارت میں سیف در ڈیموکریسی تحفظ جمہوریت قومی مقالمہ میں انتخابات دوہزار چوبیس پر سٹیک آرڈرز کے تحفظات انتخابات میں داندلی اور انتخابی نتائج کی تبدیلی کے لیے غیر آئینی غیر جمہوری عربوں کے استعمال کے مختلف پہلوں پر غور و تجزیہ کیا گیا اور اتفاق کے رائے سے اتفاق کے رائے کیا گیا ہے کہ انتخابات دوہزار چوبیس بھی ماضی میں انتخابات کے تنازیات کی طرح متنازع اور جانب دارانہ انتخابات ہیں اس انتخاب کو کسی صورت شفاق غیر جانب دارانہ انتخابات قرار نہیں دیا جا سکتا الیکشن کمیشن اور پاکستان غیر جانب دارانہ انتخابات کے نقاد اور پچیس کروڑ عوام کے جمہوری حق کے تاپس میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے غریب اور مقروض کرزوں کے بوجھ تلے دوے پاکستان کے پینسٹھ ارب روپے برائے راست اور انتخابی اقراجات کے ایک کرب پچاس ارب روپے ضائع کر دیے گئے جس سے عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی ہوئی اور عوام کا اعتماد مجروع کر دیا گیا انتخابات دوہزار چوبیس کی افزرویشن کے لیے کمو بیش تمام اداروں تنظیموں اور نمائندگان نے عدم اتمنان اور غیر شفافیت کی نشاندہی کیے نگران حکومت الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس تاپوزات اعتراضات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں اور نہ ہی آج تک ای ایم ایس کی گمشدگی کا کچھ پتا چل سکا ہے آٹھ پروی دوہزار چوبیس پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ موبائل فونز کی بندش اور پولنگ وقت کے اختتام کے بعد نتائج کی ترتیب اعلان میں سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ تاخیر کی گئی فارم فورٹی فائیو کے مطابق انتخابی نتائج کی تیاری میں فارم فورٹی سیون میں منپسند نتائج ترتیب دیے گئے ہلکا جات کے امیدواران کو نکال کر آروز اور انتظامیہ نے انتخابی نتائج ترتیب دیے جو سرہ سر انتخابی ذابطوں کی اقلاب برزی ہے نیز یہ عمر بہت ہی اہم ہے کہ ڈیجیٹل دور میں الیکٹرونک ووٹنگ کے استعمال سے انکار انتخابات آئی چیکنگ کا ذریعہ بن گیا ہے پاکستان میں سیاسی اور اقتصادی استحقام کا آئینی اور پائیدار راستہ انتخابات ہی ہیں لیکن انتخابی عمل کو ریاستی انتظامی طاقت سے مکمل طور پر مجروع کر کے قومی سلامتی اور داخلی استحقام کے ساتھ مقروع کھیل کھیلا گیا ہے جو آلات کو اور زیادہ سنگین بنا دے گا جس سے سرہ سر نقصان ملک اور عوام کا ہے انتخابات کے نتائج میں زور زبردستی سے تبدیلی نے انتخابات اور ووٹ کے تقدس کو پامال کر دیا ہے انجینئر نتائج سے پورا نظام جالی ہو گیا ہے جالی نتائج سے بننے والے حکومتی نظام بھی جالی ہو گا اور ایسا حکومتی نظام عوام میں عزت اور استحقام کی وجہے عدم استحقام کا ذریعہ بنے گا سیف در ڈیموکریسی قومی مقالمہ کے شرکا کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان اپنی ناکامی تسلیم کرے قوم سے معافی مانگے اور چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دیں نگران حکومتیں غیر جانب دارانے انتخابات کی اپنی واحد آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی ہیں اور پہ در پہ ہر پانچ سال کے بعد نگران حکومتوں کی موجودگی میں غیر جانب دارانہ انتخابات کا تصور بھی ناکام ہو گیا ہے تمام سیاسی جمہوری جماعتوں اور قیادت کو انتخابات کے انعقاد کے لیے اثر نو محبوظ نظام کے اقدامات کرنا ہوں گے حکومت سازی کے مرائل کے فوراں بعد وفاقی حکومت کا اولی کام یہی ہے ہو کہ غیر جانب دارانہ عدالتی تحقیقاتی کمیشن قائم کرنے کے لیے سپریم کورڈ کو ریفرنس بھیجے تاکہ انتخابات دوہزار چوبیس پر تاپوزات کم از کم وقت میں تحقیقات مکمل قومی سیاسی جمہوری قیادت تسلیم کرے کہ سیاسی ڈائلاغ کا دروازہ بند کرنے سے جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے سیاسی فیصلے وانوں سے نکل کر میدانوں کی طرح پا رہے ہیں قومی قیادت بلا تاخیر قومی ترجیات پر قومی ڈائلاغ کرے اور انتخابات دوہزار چوبیس کے مستقبل کا سیاسی بنیادوں پر فیصلہ کیا جائے اقتصادی بوران خوفناک شکل اختیار کر گیا ہے غربت مہنگائی وجلی گیس پیٹرول پانی کے بلوں میں ہوش ربا عذابہ عوام کے لیے ناقابل برداشت ہے پیداواری لاغت میں بے تاشا عذابہ سے تجارت زراد سنت پس ترین سطح پر پہنچا دی گئی ہے سیاسی مسائل کے سیاسی حل اور اقتصادی بورانوں کے حل کے لیے قومی مساقی معیشت ناگزیر ہے حکومت سازی تو آئینی جمہوری ضرورت ہے لیکن وجود میں آنے والی حکومتیں جان لیں منقسم منڈیٹ متنازہ داندلی زدہ الیکشن میڈیا سوشل میڈیا کی موجودگی میں انتخابی تنازع کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا ہوگا اس لیے جمہوریت کے بچاؤ اور عوامی اعتماد کی بحالی 25 کروڑ عوام کے سیاسی جمہوری انتخابی حق کے تاپس اس کے لیے قومی قیادت کو دو ٹوک پیسلہ کرنا ہوگا وگرنا تمام تر حالات ایوانوں سے سڑکوں پر چلے جائیں گے اجلاس کا دو ٹوک موقف ہے کہ سیاسی جمہوری قیادت اور سیول سوسائٹی آئین اور جمہوریت کا تاپس کرے گی کسی بھی آئین سے مابرہ اقدام کی عوامی طاقت سے مضامت کی جائے گی یہ وہ نقاط ہیں کہ جو اس وقت گفتگو میں ہم سب کے سامنے آئے ہیں تو اب میں محترم سراج العق صاحب امیر جماع اسلامی پاکستان